بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری طرف سے میرے تمام چاہنے والوں کو پیار برا سلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے میری جو آج کی ویڈیو ہے وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پرنانوسیشن روز جو کورنین لینگویج کو پرنانوس کرنے کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں آپ کو جو تلفز کی ادائیگی ہے کورنین وارڈز کی وہ آپ کس طرح کر سکیں گے اور یہ اس لئے میں نے ویڈیو بنانا ضروری سمجھا کیونکہ ابھی جو لوگ جو ویکنسیز آئی ہیں اور نئے دوست جو ابھی سیکھ رہے ہیں کورنین لینگویج تو ان روز کو اکیڈمیز والے بہت کام بتاتے ہیں اور نمل کے علاوہ نمل میں کیونکہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے تو نمل یونیورسٹی میں آپ کو جو سیکھ ڈیٹیل کے ساتھ ان روز کو پڑھایا جاتا ہے لیکن جو اکیڈمیز ہیں ان میں ان روز کو نہیں بتایا جاتا اور اکثر دوست جو لسننگ ٹیسٹ فیل ہوتا ہے وہ ان رول کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ جو لفظ ہیں وہ لکھنے میں اور اور پرنانس کرنے میں اور ہوتے ہیں تو میں آج آپ کو روز کے بارے میں بتاؤں گا کہ کونس کونس روز ہیں اور آپ نے ان کو کیسے یاد کرنا ہے اور ان کی ڈیفنیشن وغیرہ تمام ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میرے تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف جن دوستوں نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے ان سے میں گزارش کروں گا یہ پہلے آپ اپنی اقبال پوائنٹ یا کاپی وغیرہ ساتھ رکھ لیں ان کے ذریعے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا پرنانوسیشن رولز ہیں وہ پانچ ہیں پرنانوسیشن رولز سیکنڈ ہے تینسنگ رول تھرڈ ہے ایسپائریشن رول اور فورت ہے نیزلائزیشن رول اور پیفت ہے لیٹرلائزیشن رول تو آج کی دوستو تھوڑی ویڈیو لنبی ہو جائے گی اس کے لیے میں سب سے پہلے مذہب چاہوں گا کیونکہ آپ کو اگر ڈیٹیل میں سمجھانا ہے تو اس کے لیے ویڈیو تھوڑی لنبی ہوگی تو اس کے لیے معذرت تو پرسٹ لائزن رول لائزن رول میں میں نے جو پہلا وارڈ لکھا ہے موری مول پانی کو کہتے ہیں اور ای آگے مارکر لگا ہے موری تو ویسے یہ بنتا ہے مول ای وارڈ ہے لیکن جب بھی آپ پرنانوس کریں گے کورین میں ایسے جو اصل یہ وارڈ ہے موری موری جو ریل ہے وہ ای انگ کی جگہ شفت ہوگا اور جو ای انگ کی فرسٹ ساؤنڈ ہے وہ سائلنٹ ہے تو اس لیے یہ جو ریل ہے یہ اوپر چلا جائے گا اور یہ وارڈ بان جائے گا موری اور نیچے جو جو سیکنڈ میں نے وارڈ دیا گیا وہ ہے وان یوں وان یوں لکھنے میں وان یوں ہے لیکن بولنے میں یہ وان یوں اسے خوشاں بیت کہتے ہیں جو لائزن رول ہے اس کی دیفینیشن یہ ہے کہ جب بھی کسی پاچھن کے بعد آنے والا سلیبل واول سے شروع ہو تو لائزن کا اطلاق ہوتا ہے اور پاچھن والا کونسونٹ واول کی جگہ شفت ہو جاتا ہے وہی بات جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ جو پاچھن میں کونسونٹ ہوتا ہے وہ نیکسٹ جو آنے والا واول ہے اس کی جگہ شفت ہو جاتا ہے موری پانی ہے مول پانی کو کہتے ہیں یہ آگے مارکر لگا گیا موری جو نیچے والا ریل ہے یہ اوپر شفت ہو جائے گا این کی جگہ کیونکہ این کی فاس ساند سائلنٹ ہے اور موری بن جائے گا وارڈ نیچے وان یونگ لکھا گیا لیکن جب اسے پڑھیں گے یا آپ لسننگ میں جب لسننگ کا پیپر آپ دیں گے تو آپ وان یون وان یون اثر یہ وارڈ ہے لکھنے میں وان یونگ لیکن جب بھی اسے پرونوس کیا جائے گا اسے وان یون کیا جائے گا وان یون وان یون بولا جائے گا دوبارہ میں ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں جب کسی پاچھن کے بعد آنے والا سلیبل پاچھن کے بعد آنے والا سلیبل واول سے شروع ہو تو لائزن کا اطلاق ہوتا ہے اور پاچھن والا کانسونیٹ واول کی جگہ شفت ہو جاتا ہے تو چلتے ہیں نیکس ٹول کی طرف جو سیکنڈ رول ہے وہ ہے ٹینسنگ رول ٹینسنگ رول کی میں سب سے پہلے ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں کیونکہ ڈیفینیشن پہلے بتاؤں گا تو تھوڑا آپ کو زیادہ سمجھ جائے گا جو ٹینسنگ رول ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے جب پاچھن میں کھیت دیگت بیپ شیت جیت ہوں اور اس سے اگلے والا یا اوپر والا کانسونیٹ انہی میں سے ہو تو اگلے والے یا اوپر والے کانسونیٹ کی آواز ڈبل کانسونیٹ کی ہو جائے گی اب یہاں پر ڈبل کانسونیٹ آپ نے جو بیسک پڑی ہے اگر نہیں پڑی تو آپ بھی میری جو ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں میں نے تمام جو کانسونیٹس اور واولز کی ویڈیو بنائی ہوئے ہیں تو وہ میں پوری جو پلی لسٹ اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے جاتا ہوں تو وہاں سے جی تمام بیسک کی ویڈیوز آپ چیک کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں میری سکرین پر لکھا گیا حق گیو لفظ ہے لکھنے میں حق گیو سمجھ آ رہے ہیں لیکن جب بھی آپ اسے پڑیں گے جو اگر پاچے میں آنے والا کانسونیٹ اور اس سے آگنے اگلے آنے والا کانسونیٹ سیم ہو ڈبل کانسونیٹ میں سے ہو تو اس کی آواز دبل ہو جاتی ہے مطلب کہ حق کیوں حق کیوں اب حق یوں ہے یہ تو اسے پڑیں گے حق کیوں سکول کو کہتے ہیں شکچنگ اب اب پرنونسیشن میں ہری جیسے کہ شکچنگ لیکن اصل میں یہ جو وارڈ لکھنے میں وہ خک جنگ لکھا گیا خک جنگ لیکن جب بھی آپ اسے پرنونس کریں گے خک چنگ خک چنگ کہتے ہیں سینما کو اس کے بعد شک دنگ شک دنگ ہے لکھنے میں لیکن جب آپ اسے پرنونس کریں گے تو شک تنگ شک تنگ ریسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں میں دوبارہ ٹینسنگ رول کی دیفنیشن بتا دیتا ہوں جب پچھیں میں خیق دیگت دیگ شیعت جیعت ہوں اور اس سے اگلے والا کانسونیٹ یا اوپر والا کانسونیٹ انہی میں سے ہو اگلے والے یا اوپر والے کانسونیٹ کی آواز دبل کانسونیٹ کی ہو جائے گی تو مجھے امید ہے آپ کو ٹینسنگ رول بھی سمجھ آگے ہوگا تو چلتے ہیں نیکسٹ کی طرف تھارڈ ہے اسپائیریشن رول اسپائیریشن رول اسپائیریشن رول کی دیفنیشن میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں اسپائیریشن کا قانون وہ قانون ہوتا ہے جس میں خیق دیگت دیگ جیعت میں سے کوئی کانسونیٹ اگر ہیت سے مل جائے تو وہ دونوں کانسونیٹ مل کر اسپائیریشن ساون بناتے ہیں ہیت خواہ پانچے میں اور خواہ پانچے میں نہ ہو مطلب کہ اگر ہیت پانچے میں تاب بھی اسپائیریشن ساون بناے گا اور اگر ہیت پانچے میں نہیں ہے تاب بھی اسپائیریشن بناے گا تو میری آپ سکرین کی رائیٹ سائیڈ دیکھ سکتے ہیں خیق تھیگت پلاس ہیت تھیگت کی ساؤنڈ دے گا اس کے بعد بیت پلاس ہیت تھیگت کی ساؤنڈ دے گا اور جیت پلاس ہیت تھیگت کی ساؤنڈ دے گا تو فارج جو میرا وارڈ ہے وہ لکھو ہے فپ آگو فپ آگو وارڈ ہے لکھنے میں لیکن پرنوس کرنے میں ہے فپ آگو اور جو سیکنڈ وارڈ لکھو ہے لکھنے میں اوتھو گے ہے اوتھو گے لکھنے میں ہے لیکن پرنوس کرنے میں جو وارڈ ہے اصل وارڈ جو پرنوس کرتے ہیں وہ اوتھو کھے اوتھو کھے کیسے فپ آگو کھانا اور فپ آگو فپ آگو کورین جب یہ سے پرنوس کرتے ہیں تو فپ آگو فپ آگو اصل میں مسئلہ یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم کورین زبان جو پاکستان میں سیکھ آتے ہیں وہاں کی پرنوسیشن اور سہود کوریا کی پرنوسیشن میں زمین آسمان کا فارک ہے کیونکہ وہاں پہ ہم نے جو تلفز کی ادائی کی ہے وہ کرنا نہیں سیکھی ہوتی اسی وجہ سے یہاں پہ ہم کو آکے مسئلہ بنتے ہیں ہم جو کورین ہے وہ صحیح بول نہیں سکتے سمجھ نہیں سکتے اس وجہ سے مسائل پہش آتے ہیں تو کوشش کریں شروع سے ہی جو سیکھیں وہ اچھے طریقے سے سیکھیں تو مجھے امید ہے یہ بھی آپ کو رول اسپیریشن رول جو تھارڈ رول ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آگئے ہوگا تو دوبارہ میں اس کی دیفنیشن بتا دیتا ہوں اسپیریشن کا قانون وہ قانون ہوتا ہے جس میں ہیت، لیگت، بی اپ اور جیت میں اسے کوئی کانسونٹ اگر ہیت سے مل جائے تو دونوں کانسونٹ مل کر اسپیریشن ساؤنڈ بناتے ہیں یہاں پہ ہیت اگر پاچھے میں ہے تب بھی اسپیریشن ساؤنڈ بنائے گا اور اگر ہیت پاچھے میں نہیں ہے تب بھی اسپیریشن ساؤنڈ بنائے گا تو چلتے ہیں نیکسٹ رول کی طرف فورٹ رول ہے نیزلائزیشن رول نیزلائزیشن رول تھوڑا سا لمبا ہے اسے تھوڑا سانجنے میں آپ کو ٹائم لگے گا تو فرسٹ میچ کی جو پہلی دیفنیشن ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اگر بی اپ اور پھی اپ پاچھے میں ہوں اور اس سے اگلا کانسونٹ نین یا میم ہو تو بی اپ اور پھی اپ کی آواز میم کی ہو جائے گی دوبارہ میں بتا دیتا ہوں اگر بی اپ پھی اپ پاچھے میں ہوں اور اس سے اگلا کانسونٹ نین یا میم میں سے ہو تو بی اپ اور پھی اپ کی آواز میم کی ہو جائے گی اب میں اس سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بی اپ پلاس پھی اپ آگے نین اور میم لکھا گیا اس کے بعد ایکوال ٹو میم اب تلفز کی ادائیگی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کر کے اپ نیدہ لکھا گیا آپ کے سامنے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ اپ نیدہ لیکن جب بھی آپ اسے پڑھیں گے ام نیدہ ام نیدہ جب اب اپ نیدہ لکھا گیا تو آپ اسے ام نیدہ پڑھیں گے آگے اپ نن اپ نن تو آپ اسے پڑھیں گے ام نن ام نن ام نن تو ابھی نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں اب یہاں پہ آپ میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دیگت اور ٹھیگت شیت اور سنگشیت جیت اور ٹھیگت اور ٹھیگت پلاس نین اور میم اگر ہوں تو نین کی ساؤنڈ آئے گی اس کی میں ڈیفنیشن آپ کو لکھا دیتا ہوں آپ لکھ سکتے ہیں اگر ٹھیگت شیت سنگشیت جیت شیت اور ٹھیگت پاچھے میں ہوں اور اس سے اگلا کونسونٹ نین یا میم میں سے ہو تو ان کی آواز نین کی ہو جائے گی یہاں میری سکرین پر بھی لکھا دیکھ سکتے ہیں کہ دیگت ٹھیگت شیت سنگشیت جیت شیت اگر ہوں اور اس اگلے آنے والا کونسونٹ نین اور میم میں سے ہو میم ہو جائے میم ہو جائے تو دونوں کی صورت میں نین کی آواز پرنوس ہوگی آپ میرے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ لکھا ہے اتنن اتنن لیکن آپ اسے جب پرنوس کریں گے یہ جب بھی پرنوس ہوگا یہ انن انن پرنوس ہوگا انن انن اس کے بعد دوسرا ہے چھت نن چھت نن لفظ ہے چھت نن لیکن آپ اسے پڑھیں گے چھنن 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 تو مجھے امید ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آگئی ہو گی چلتے ہیں نیکسٹ کی طرف پہلے ڈیفنیشن لکھ لیتے ہیں اگر کھیاک اور کھیاک اور سنگیاک پاچھے میں ہوں اور اس سے اگلے کونسونٹ نین یا میم میں سے ہو تو این کی آواز پرنوس کرے گا دوبارہ لکھ لیں اگر کھیاک اور کھیاک اور سنگیاک پاچھے میں ہوں اور اس سے اگلے آنے والا کونسونٹ نین یا میم میں سے ہو تو اس کی جو سمجھ پرنوس ہوگی وہ این کی ہوگی تو فارس اگزیمپل دی بھی ہے میں نے وہ ہے یہ لکھا ہے خک من خک من تو اس سے ہم پڑھیں گے خونگ من خونگ من خونگ من اس کے بعد یہ لکھا ہے چھاک نیون چھاک نیون پچھلا سال تو اس سے پڑھتے ہیں چھانگ نیون چھانگ نیون اس کے بعد فیفت رول ہے لیٹرلائزیشن لیٹرلائزیشن کی ڈیفنیشن لکھ لیتے ہیں جب کبھی نین اور ریل اور ریل اور نین آئیں تو ہمیشہ ریل کی آواز پرنوس ہوگی اگر کبھی نین ریل یا ریل اور نین ہوں تو ان کی جو ساؤنڈ ہے وہ ریل کی پرنوس ہوگی فار اگزیمپل شن را لکھا ہے شن را لیکن جو اس کی پرنوسیشن ہے جو اسے تلفز کی ادائیگی ہے وہ ہے شلہ اس کے بعد سل نل سل نل ان کا تبار ہوتا ہے سل لل جب بھی یہ پرنوس ہوگا یہ ہوگا سل لل سل لل یہ آپ لکھنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ہے کورین کی جو سب سے کورین لینگویج کی جو مشکل وہی ہے جو یہ رول ہیں یہ سمجھنا تھوڑے مشکل اس لئے ہیں کیونکہ لفظ لکھنے میں اور اور بولنے میں اور ہے تو کوشش کریں یہ روز کو تھوڑا دیان سے سمجھ لیں آپ شروع شروع میں تھوڑا مشکل آپ کو لگے گا لیکن جون جون آپ آگے سٹیپ با سٹیپ چلتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ جو پرشانی ہے یہ آستہ آستہ کام ہو جائے گی آپ کو سمجھ آنے شروع ہو جائے گی تو مجھے امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ دوارہ 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 روز نarted دوارہ 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 موسیقی